ایک عجیب سا شور ہے میرے چاروں طرف اب شیر سے نہیں گائے سے ڈر لگتا ہے نواز کھار آداب آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی آواز میں محمد افضل عالم انسانیت کو شہمسار کرنے والی ایک بار پھر سے خبر آئی ہے تیری پورا سے جہاں پر تین مسلم نوجوانوں کو گائے کے نام پر پیٹ پیٹ کر درندوں نے مار ڈالا ان تین سخص کا گناہ محج اتنا تھا کہ وہ پانچ گائے کو تیری پورا کے خووئی زیلا سے اگر تلا لے کر جا رہا تھا بھیڑیوں نے بیچ راستے میں گھیرا اور گھیرنے کے بعد تینوں کو اتار کر بھیرہمی سے کرورتا کے ساتھ مار ڈالا ان تینوں کی پہلے عمر جانئے ان تینوں کا آپ نام جانئے اس کے بعد ہم پوری کہانی بتائیں گے آپ کے آنکھوں سے آسو آ جائیں گے ایک بار سوچ کر دیکھیں کہ ان پریوار پر کیا بیٹتا ہوگا کیا گزرتا ہوگا جن کے ماں باپ اس انتظار میں ہوں گے کہ میرا بیٹا شام کو جب واپس گھر لوٹے گا تو کچھ پیسہ لے کر لوٹے گا لیکن انہیں کیا معلوم کہ اب بیٹا نہیں بیٹے کا لاس واپس آئے گا پہلے ان تینوں کا نام جانئے کی نام کیا ہے تیس برسے ہیں جن کا نام ہے جائد حسین ان کی عمر تیس سال تھی اور دوسرے کا نام ہے بلال میاں جن کی عمر تھی اٹھائیس برس اور تیسرا جو ابھی تو عمر بھی نہیں جندگی کیا ہوتا اس کے معنی بھی نہیں سکھاتا جس کا نام تھا سیف الاسلام مجھ اٹھارے سال کا تھا ان تینوں کو بھیڑیوں نے درندوں نے رہیسیوں نے کیسے گھیر کر مارا وہ ہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھیں کہ کیسا ماتم پسرا ہے ان تینوں کے گھر پر وہ ان کے ان بلتی روتی ان ماں کا ان پتنیوں کی آواز کو سنیے اور محسوس کیجئے کہ اگر کوئی آپ کے گھر کا ہوتا تو کیا ہوتا یہ ہردہ ویدارہ گھٹنا یہ خوفناک اور رابنی گھٹنا اب فیرس اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ ہر روض بھارت کے کسی نہ کسی کونے سے یہ خبر آتی ہے کہ گائے کے نام پر جیسری رام کے نام پر یا پھر مسلمان ہو داری رکھنے کے نام پر کسی کی پٹائی ہو جاتی ہے کسی کی موت ہو جاتی ہے ہمارے دیش کے پردہان منتری نے ہمیں یقین اور بھروسہ دلایا تھا وشواس دلایا تھا کہ چھل میں چھیت کرنا ہے جو مسلمانوں کو وڈ بینک کے طرح استعمال کی جن پارٹیوں نے اب اس چھل میں چھیت کرنا ہے اور مسلمانوں کو سسخت بنانا ہے طاقت بر بنانا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بشواس تریپورا میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور وپلپ دیو ایک یوبا مکمنتری ہے لیکن ان کا ابھی تک اس پورے گھٹنا کرام پر نہ تو ایک ٹوئٹ آیا ہے نہ ہی کسی طرح کا نردیش آیا ہے تریپورا اس علاقے خوبیز علاقے اس پی کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ گھٹنا گھٹی ہم فوراں بہا پر پہنچیں اور پہلے یہ جانے کی گھٹنا کیسے گھٹتی ہے مینی ٹرک تھی مینی ٹرک میں پانچ گائے لوٹ تھی سوال تھی اور جو یہ بہسی اور درندے تھے یہ درندے اسی انتظار میں تھی شاید ان کو پہلے سے بھنک تھی اور وہ گاری کو رکھواتے ہیں رکھوانے کے بعد دو لوگ تو ان کے ہتے چڑ جاتے ہیں ایک تیسرا سکس وہ بھاگ جاتا ہے بھاگ کر کچھ دور جاتا ہے کسی گاؤں میں چھپ جاتا ہے لیکن درندے ویسی کو پرست نہیں آتا وہ جان کی اپنی بھیک مانگ رہا تھا لیکن اسے اس گاؤں سیپ نکال کر پکڑ کر وہاں پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا ہے اور اس علاقے کے اس پی کا کہنا ہے کہ بے حدی گھاتک ہتیار سے اور کور زم سے ان لوگوں کی ہتیا کی گئی ہے ان لوگوں پر حملہ کیا گیا ہے یہ حال ہو گیا ہے کہ آئے دن کسی نہ کسی دن جو خبر آتی ہے وہ بہتی تراب نہیں پتہ نہیں کسی دن کون رہے کون بچے مسلمان کی کوئی گرینٹی نہیں ہے آپ ٹرین پہ چل رہے ہو سفر پہ جا رہے ہو آپ کسی رسدار سے ملنے جا رہے ہو کسی دوست کے ہاں جا رہے ہو گھومنے جا رہے ہو شادی میں جا رہے ہو پتہ نہیں آپ صحیح سلامت باپس لوٹو گئے یا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ٹی وی پہ ڈیویٹ بیٹھ کر کرنا پڑا آسان ہوتا ہو کہ ارے فنہ نے یہ کیا ہے ویسے ہوا ویسے ہوا لیکن ان سے پوچھئے کہ جن کے گھر کا لال چنا جاتا ہے کبھی کبھی جنائیت کے نام پر تو کبھی جنائیت کی شکل میں تو کبھی پہلو خان کی شکل میں کبھی آسیب کی شکل میں تو کبھی فیصل کی شکل میں بس جگہ بدل رہا ہے لیکن گھٹنا ایک جیسا اس پورے گھٹنا پر ایک شکس ہے انہوں نے کافی خوبصور شیر لکھا ہے ان کا شیر میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جن کا نام ہے عبدالخان بولتے ہیں پرندوں کو جان کر بھی ہم نے پتھر نہ مارا کسی دشمن کو دھوکے سے بلا کر نہیں مارا ہمارے خون میں یہ گزدلی ابھی تک نہیں آئی اکیلے کو کبھی دس سے بیس نے مل کر نہیں مارا جی ہاں کی سوچئے نا دشمن کو بھی انسان جو ہے دھوکے سے نہیں مارتا ہے اور دس بیس لوگ پچاس لوگ یہ جھون جی ہاں یہ جو درندوں کی بھیر تھی یہ بیسیوں کی جو بھیر تھی اکٹا ہو کر تین نہتے اور بے گناہ نوزبان مسلمانوں کو پیٹ پیٹ کر مار دیتی ہے اور آج یہاں ہوتا ہے تو کبھی اتر پردیش کبھی راجستان کبھی جھرکن کبھی مہاراشت کبھی مدھے پردیش یہ اب سننے میں عادت سی ہو گئی ہے اسی پر ایک شیر ہے میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا کیونکہ آج میں بھی اندر سے بہت مایوس ہو بہت خوف زدہ ہو ہر روج آئے دن ایسے گھٹناوں کو میں آپ کو بتاتا ہوں میرا بھی دل پسیج جاتا ہے کلیجہ فر جاتا ہے روح کاب جاتی ہے کہ آخر ہمارا دیش ہمارے دیش میں یہ ہو کیا رہا ہے اور کیا یہی موڈی جی کا نیو انڈیا ہے کیا یہی نیا بھارت ہے جس کا ہم سبوی کو سپنا دکھایا گیا تھا کیا ہوگا سب کا وکاس ہوگا سب کا ساتھ ہوگا سب کا وشواس ہوگا ایک شیر میں سنانا چاہوں گا کسی شاید نے لکھا ہے کیا خوب لکھا ہے آنکہ کھلتی ہے خبر سے کہ آج پھر کسی کو گھیر کر مارا آج پھر کسی بے گناہ مسلمان کو مارا کسی کو چلتی ٹرین میں تو کسی کے گھر میں گھش کر مارا اس نفرت بھری بھیر نے نہ جانے کتنے بے گناہوں کو مارا کسی کو گائے کے نام پر تو کسی کو داری رکھنے پر مارا آسیب کو گنڈوں نے تو فیصل کو پولیس نے مارا کسی کو بند کر کے تو کسی کو کھلے آم مارا میں تو مسلمان ہوں صاحب میں تو مسلمان ہوں صاحب مجھے تو روز نئے بہانے ڈھونڈ کر مارا ہے یہ ہو گیا ہے ہمارا بھارت بھارتی جنڈا پارٹی جانتی ہے کہ اگر دیش میں جیتنا ہے اگر چناب جیتنا ہے تو ہندو مسلمان کر کے ہی جیتنا ہوگا لیکن ہمارا ان امن پسند اور ان شانتی پیری لوگوں سے بھی کہنا ہے کہ کیا آپ اسی نام پر بوٹ کروگے کہ مسلمانوں کو اس طرح سے زلین کر کے اس طرح سے نہتے مسلمانوں کو مارا جارہا ہے کیا یہ شعبہ دیتا ہے کیا یہ ہمارے بھارت کی سانسکریتی سبیتا پرانپراتی موسیقی